قومی احتصال بیوروں نے آٹا اور چینی سکینڈل پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا حکام کے مطابق اربوں روپے کی ڈکیتی پر نیب خاموش تماشائی کا کرداردہ نہیں کر سکتا نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ آٹا اور چینی ایک پرائیم میگا سکینڈل ہے تمام قانونی پہلوں کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے قانونی جائزے کے بعد بھرپور جامعہ آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ ہوگا روانسال جنوری اور پروری میں آٹا اور پھر چینی بہران کا سکینڈل منظر عام پر آیا تو وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک الفاز میں کہا تھا کہ اس سکینڈل میں جو شخص بھی ملبس ہوا قانون کی گرفت سے محفوظ نہیں رہے گا اب تحقیقاتی ریپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے جس میں تمام انگلیاں حکومتی رہنماؤں پر اٹھ رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی بہران میں حکمران سیاسی خاندانوں نے خوب فائدہ اٹھایا جہانگیر ترین اور وفاقی وزیر خوراک خسرو بختیار کے بھائی نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تحقیقاتی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کی نہ اہلی کی وجہ سے آٹھا بہران پیدا ہوا ایف آئی اے کی جاری کردہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی بہران کا سب سے زیادہ فائدہ حکمران جماعت کے اہم رہنماؤں جہانگیر ترین نے اٹھایا دوسرا بڑا فائدہ خسرو بختیار کے بھائی اور تیسرے نمبر پر حکمران اتحاد قاف لیگ کے چودری منسلہ ہی نے اٹھایا ریپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ حکومت پنجاب نے کس کے دباؤ میں شوگر ملز کو سبسیڈی اور اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برامت کی اجازت دی